ہیلو جی میں ہوں آرتی سواگت ہے آپ کا میری کچن میں رادے رادے فرینڈز آج ہم بنائیں گے پالک مسالہ یہ گول مٹول پوریاں اور بہت ہی زیادہ تیسٹی اور جتنی دیکھنے میں یہ خوبصورت لگ رہی ہے اتنی کھانے میں کھانے میں تو کھہ رہی ہے ہنڈر پرسنٹ اتنی تیسٹی لگتی ہے جو بھی کھائے گا آپ کی تاریف کرے گا آپ سے جرور پوچھے گا آپ نے یہ کیسے بنائی بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتی ہے اور لیئر ان کے اندر تک جاتی ہے یہ نئی نئی ریسپی لے کر میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں دیکھا جرور کیجئے چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اس کے لیے میں نے پانسو گرام یہ میں نے پالک لیا ہے اور اسے دھو کر اچھے سے کٹ لیا ہے اب ایک مکسی جار لیں گے مکسی جار میں پالک کو ڈال لیں گے آپ نے ایک بار یہ بنا کے پوری کھائی نا آپ سفر میں تو لے جائیں گے گھر میں بھی دیں گے بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اور ہیل دی اتنی اچھی ہے یہ پوری اب تھوڑا سا اس میں لسن ساتھ آٹ لسن کی کلیاں اور دو ہری میرچ بھی کٹیں گے اور اچھے سے انہیں گرائن کر لیں گے پالک کو پالک کو روک روک کے پیسنا ہے نہیں تو اس کا جو گرین کلر ہوتا یہ نہیں رہتا ہے گیا بوجاتا ایک دم سے اب ایک برتن میں نکال لیں گے مکسی جار میں سے اس پیسٹ کو اور اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمز سوڈی ڈالیں گے اس میں اور سوڈی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ملا لیں گے سوڈی کو اچھے سے ملانے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے جس سے کی سوڈی پھول جائے اس میں اب یہ پھر سے مکسی جار لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک چمز سابود دھنیا اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائج کا میں نے آلو کاٹا ہے یہ آلو بھی اس میں ڈال دیں گے آلو کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک کٹیوی پیاج اور ان سب کا ہم پیسٹ بنا لیں گے بلکل فائن پیسٹ بنائیں گے اور اس پیسٹ کو ہم ایک برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے نکال لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ سوجی زیادہ نہیں ڈالنی ہے صرف ایک کی چمچ ڈالیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کٹوری یہ بڑی کٹوری میں نے آٹا لیا ہے یہ گیاہوں کا آٹا ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پورڈر آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے لال مچ پورڈر مسالہ پوری ہے تو سمپل مسالے تو ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچور پورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ ڈالیں گے اس میں دردرہ گرم مسالہ ایک چمچ ڈالیں گے اس میں فیت تل تل کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں پوریوں میں ڈیرہ چمچ دالیا ہے میں نے اس میں آپ ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ سے کم ڈالیں گے اس میں اجوائن کمک سواد کی انسار ڈالیں گے اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب ہی چیزوں کو اور جتنا اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالیں گے جتنا ہمیں آٹا لگے گا بس آٹا ہم بڑھا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اگر کم لگے ٹائٹ بھی نہیں لگانا ہے زیادہ ڈو اور سوفٹ بھی نہیں لگانا ہے بلکل بیس سائز میں مطلب نہ زیادہ ٹائٹ نہ زیادہ سوفٹ اس طریقے سے آٹا لگا کے تیار کر لیں گے اور اب اس ڈو کو پانچ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھک کر رکھ دیں گے مطلب اور اب یہ ہم نے جو پالک میں سوجی ڈالی تھی اسے ایک بار مکس کر کے اس میں بھی ہم آٹا ڈالیں گے اور جتنا اس میں بھی آٹا لگے گا بس اتنا ڈالیں گے اور پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے دونوں آٹے میں ہی اب نمک ڈال دیں گے اس میں ایک چمس ڈالیں گے اس میں دھنیا پوڈر اور یہ تھوڑا سا ہلدی کا مسالہ یہ میں نے ڈالا ہے آپ اس کی جگہ گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں اور ہم جور پوڈر ڈالیں گے کیونکہ پالک میں تھوڑا سا کڑوا پن ہوتا ہے وہ ہم جور پوڈر کی وجہ سے لگے گا نہیں اور اب اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے لگا لیں گے اس کا ایک اور جتنا آٹا لگے گا اتنا لگائیں گے پانی بلکل نہیں ڈالیں گے اس طریقے سے سوفٹ ڈو بھی لگائیں گے یہ بھی بلکل اسی طرح سے آٹا تیار کرنا نہ زیادہ سوفٹ نہ زیادہ ڈیلا آٹا دونوں آٹے یہ میں نے پانچ منٹ کے ریش کے لئے چھوڑ دیئے تھے اب ان کو ہم برابر برابر بھاگ میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ایک آٹے میں سے دو لوئیاں بنا لیں گے بڑی بڑی تھوڑا سا ہینے گول بھی کر لیں گے لوئیوں کو میری گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ پوریاں اگر ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا اور کی تو آپ ان کا سواد نہیں بھولیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اب ایک بڑی سی لوئی لیں گے سیمپل آٹے کی اور اسے بیل لیں گے بہت بڑی جتنا بھی بن سکے زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ پتلا بھی نہیں جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں بس اتنا ہی پتلا رکھنا ہے گرین روٹی کو بھی اس کے برابر ہی بیل لیں گے اتنا بڑائی اور ایک دوسرے ایک روٹی کے اوپر دوسری روٹی رکھ دیں گے اور تھوڑا سا ہینے پریس کر لیں گے یعنی بیل لیں گے دوبارہ سے برابر کر لیں گے چار طرف سے روٹی کو اور پھر اسے رول کرتے ہوئے دباتے ہوئے رول کریں گے پوری روٹی کو جب روٹی کا حصہ رہ جائے گے تو اس میں ہم نورمل پانی تھوڑا سا پانی لگا کے چپکائیں گے جس سے یہ بلکل بھی نہیں ہٹے ہٹتی نہیں ہے بلکل بھی اس طریقے سے ہم دباتے ہوئے اسے تھوڑا سا اور لمبا کر لیں گے مطلب بڑھا لیں گے اور اب بلکل پتلی پتلی جس طرح جتنی ہمیں روٹی مطلب یہ پوری سوری پوری بیل نہیں ہے اتنا ہی ہم اسے پیسیس میں کٹ لیں گے اور آرام سے کٹ جاتی ہے دیکھیں دیکھنے میں اتنی سندھا لگ رہی بلکل لیئر والی پوریاں آئیں گے اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں آپ سے ہم بر ریکویسٹ جرور بنائیے گا انہیں ایک بار اس طریقے سے ہم سبھی سبھی پوریوں کو کٹ لیں گے اور پھر ہم ایک پوری لیں گے اور آٹا لگا کے اسے جتنا ہم پوری کا سائز رکھنا چاہتے جتنا آپ بڑھانا چاہتے اتنا بیل لیجئے گا اس طریقے سے ہم سبھی پوریوں کو بیل کر ایک ساتھ تیار کر لیں گے دیکھیں کتنی دیکھنے میں کتنی سندھا لگ رہی ہے سو سویٹ اسی طریقے سے ہم گرم گرم تیل میں انہیں فرائی کریں گے اور بلکل بھی پوریاں جب تک اوپر نہیں آئیں گی تو ہم انہیں چھیڑیں گی نہیں تیل کو ہم ہائی فلیم پر گرم کریں گے اور پھر اسے گیس کو تو میڈیم کر دیں گے اس طریقے سے دیکھیں پوریاں اپنے آپ اوپر آ رہی ہیں اور ایک اک پوری اپنے آپ اپنے اپ پھول رہی ہے اسی طریقے سے اک اک پوری پھولتی ہے زیادہ اس میں پریشانی نہیں ہوتی کہ پوریاں اپ پھولیں گی نہیں دیکھئے جب یہ اوپر آ جائیں تو پھر ہم انہیں پلٹ لیں گے اور ان پر چمچا لگا پلٹا لگا سکتے ہیں سوری پونی کو لگا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم پلٹتے ہوئے دونوں طرف سے انہیں سیکھیں گے موسم چل رہا ہے تو طلاب اونا بھی کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا سہتی بنے گی تو خوب بنا کے کھائیے یہ والی پوریاں میں تو ہر سال انہیں سردیوں میں بناتی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو بس کھائیے اور بچوں کو لنچ باکس میں دیجئے اور آپ انہیں دو دن تک سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں اب یہ بن کر تیار ہو گئے تو انہیں ایک پلٹ میں نکال لیتی ہوں میں دیکھیں دیکھنے میں کتنی سندر لگ رہی ہیں کھانے میں بھی ایسی لگیں گے آپ بولیں گے بار بار ریکویسٹ کریے بار بار کیری اچھی لگی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ان کا مطلب بہت ہی اچھا سواد ہوتا ہے ان پوریوں کا اور آپ انہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں دو دن تک سفر میں لے جا سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے میں دوسرا بیچ بیس کا تیار کر لوں گی سب ہی پوریوں کو اکھٹا بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ تو ایک بھی نہیں بچنے والی ہیں نا ساری ختم ہو جائیں گی میں نہیں سٹور کر سکتی انہیں کبھی بھی کیونکہ یہ ایک دم مطلب اتنی ٹیسٹی لگتے ہیں کہ چھوڑتے ہی نہیں اچار کے ساتھ چائے کے ساتھ کھائیے بنائیے کھلائیے اپنوں کی صحت کا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی